قرآن میں جو شک کرے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں وہ مرتد ہے دیرہ اسلام سے خارج ہے جو قرآن کے ایک لفظ میں بھی شک کرے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ قرآن جو ہے بلکل امنہ و صدقنہ یہ اللہ کا کلام ہے اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجیش نہیں اور وہی قرآن کہتا ہے حدل المتقین پرہیزگاروں کے لیے اسی قرآن میں ہدیت ہے اور پھر فرمایا اللہ زینہ یؤمنون بالغائب وہ لوگ وہ ایمان والے لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں اب آپ بتائیے غیب سے کیا مراد ہے یہاں پر جو حکم ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں اس غیب سے کیا مراد ہے اب آپ تو آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں دیکھیں ہمارے دونوں کندوں پر فرشتے بیٹھے ہیں کے نہیں بیٹھے ایمان ہے اس چیز پر ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے دونوں کندوں پر اللہ کے فرشتے جو ہمارے نام آمال کو لکھ رہے ہیں اور ان کا نام کیا ہے کرامن کاتبین لکھنے والے حساب کتاب لکھنے والے فرشتے لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے نہیں دیکھا نا اپنی آنکھوں سے ہمارے لئے کیا ہے غیب ہے یہ ایک غیب ہے جس پر ہمیں ایمان ہے اسی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ جو غیب اوپر ایمان رکھتے ہیں آپ بتائیے آپ کو یقین ہے قیامت قائم ہوگی پکی بات ہے نا جو اس میں شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں جو قیامت کے بارے میں شک کرے لیکن کیا ہم نے قیامت کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہمیں یقین ہے کہ دوزخ ہے جنت ہے لیکن ہم نے نہ جنت کو دیکھا نہ دوزخ کو دیکھا اسی کو کہتے ہیں غیب ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جبریل ہے میکائل ہے اسرافیل ہے اسرائیل ہے اسرائیل علیہ السلام ہے اللہ کے چار مقرب فرشتے ہیں اور باقی بھی بے شمار اللہ کے فرشتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا تو کسی کو نہیں اور ان پر ہمارا ایمان بھی ایسا پختہ ہے کہ ایمان بدل بھی نہیں سکتا ہمارا ایمان بھی بڑا پکا ہے یعنی جو جو چیزیں غیب ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس غیب کے بارے میں خبر کس نے دی ہے ان سارے غیب کے بارے میں جنت دوزخ آپ کے لئے غیب میرے لئے غیب ہم سب کے لئے غیب ہیں قیامت کا روز ہم سب کے لئے غیب ہیں فرشتے ہم سب کے لئے غیب ہیں حساب کتاب بیدان معاشر جی جنبے والا پل سرات اور وہاں پر میزان نام آمال کا تولہ جانا اور پھر جناب جتنا بھی یہ جو غیب کی باتیں ہیں بلکہ خود اللہ کی ذات اللہ کی ذات بھی تو غیب ہے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے آج تک کسی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا تو اللہ کی ذات بھی ہمارے لئے غیب ہے تو ان سارے غیب کی خبر کس نے دی مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ یہ کہے کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں پھر کون سے غیب پر اس نے ایمان رکھا کس غیب پر وہ ایمان لے کر آیا اللہ نے فرمایا اللہ زینہ یو منونہ بالغیب ایمان والا وہ ہے جو غیب پر یقین رکھے جو غیب پر ایمان رکھے تو غیب تو بتایا مصطفیٰ نے ہم نے خود تو فرشتوں کو دیکھا نہیں ہم نے خود تو جنب دوزخ کو دیکھا نہیں کوئی بھی چیز ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ نہیں کی مصطفیٰ نے فرمایا یہ ہے ہم نے مان لیا یہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے ہیں ہم نے مان لیا فرشتے ہیں مصطفیٰ نے بتایا تمہارے کندوں پر فرشتے بیٹھے ہیں تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں بروز قیامت حساب ہوگا یہ نام اعمال تولا جائے گا ہم نے آنکھوں سے دیکھا کچھ نہیں سب کچھ مان لیا تو کس کی زبان پر یقین کر کے مصطفیٰ کی زبان پر یہ سارا غیب کس نے بتایا مصطفیٰ کی ذات نے بتایا اگر ہم کہیں مصطفیٰ غیب نہیں جانتے پھر ہمیں کس غیب پر ایمان ہے بات سمجھ میں آرہی کہ نہیں آرہی پھر کس غیب پر ہمیں ایمان ہے اچھا یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جنت دوزق پر ایمان لائے ہم نے فرشتوں پر بھی ایمان لائے ہم نے جناب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہمیں پختہ ایمان ہے ٹھیک ہے جنت دوزق جو پل سرات ہے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں ہے کیا جواب ہے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے مصطفیٰ نے قرآن سے پڑھ کر ہمیں بتایا کہ جنت دوزق ہے فلان چیز ہے نبی کو غیب نہیں قرآن سے پڑھ کر بتایا میرا معصومانہ سوال ہے آپ سے مجھے بتائیے آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کیسے علم ہے ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ بنیاد کیا ہے وہ بیس کیا ہے تو یہی جواب ملے گا کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے یہ قرآن ہے تو بات وہیں پہ آگئی کہ نہیں آئی نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے حدیث بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکلی قرآن بھی اسی زبان سے سنا یعنی ایک زبان سے قرآن بھی جاری ہوا حدیث بھی جاری ہوئی یہ تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے یہ میرا فرمان ہے یہ تو حضور نے علیدہ علیدہ فرمایا ورنہ کس نے دیکھا جبریل امین کو قرآن نازل کرتے ہوئے بلکہ جبریل کو بھی کسی نے نہیں دیکھا حضرت جبریل امین کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تو معلوم ہوا یہ جتنا سارا غیب ہے یہ سارا غیب کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا مصطفیٰ نے اپنی امت کو عطا فرمایا جو امت کے لئے ضروری تھا مصطفیٰ نے امت کو عطا فرما دیا اب آپ بتاؤ جو بندہ یہ کہے کہ نبی تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے ماذا اللہ قرآن بھی اس لئے پڑھیں کہ قرآن پڑھ کر یہ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں قرآن پڑھ کر یہ کہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا نبی کے پاس کچھ اختیار نہیں اس کے پاس کچھ علم نہیں اس کے پاس اس طرح کے اطراز کریں تو بتائیے یہ محبت کی دلیل ہے یا بغز کی دلیل ہے اگر محبت دل میں ہو اگر محبت دل میں ہو تو ہٹ پازی نہیں ہوتی حضور کے صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت دیکھیں قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن خدا کی عزت کی قسم ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کی شان ہی نظر آتی ہے ہمیں مصطفیٰ کی عظمت ہی نظر آتی ہے جس جگہ سے بھی قرآن پڑھیں مصطفیٰ کی شان ہی نظر آتی ہے کیونکہ شدہ مدام شہر کہتا ہے شدہ مدام تیزیرہ زبران وچ شان نبی دے آیا شدہ مدام تیزیرہ زبران وچ شان نبی دے آیا آمالوں کا خبر نکائی تی خاصا رمزا پا